السلام علیکم دوستو میں نے تو عید کا زیادہ حصہ سو کر گزار دیا لیکن زہرہ کازمی نے عید کو بہت انجوائے کیا ہے کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں آپ کو سب سے پہلے میری طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے عید کی خوشیاں بہت زیادہ مبارک میں اور آپ ایک فیملی ہیں ہم لوگ جو معصومہ بچی کے کیس پر کام کرتے رہے اور اور ان کیسز پر کام کرتے ہیں کہ جن میں مظلوم لوگوں کو انصاف چاہیے ہوتا ہے بطور فیملی کرتے ہیں یقین کیجئے گا بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے دل سے نکل رہی ہیں عید کی خوشیاں انتہائی مبارک ناظرین زہرہ کازمی کی کچھ تصاویر آئی ہیں اور مہدی کازمی کا ایک پیغام ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ وہی زہرہ کازمی کی تصاویر ہیں کہ جو زہرہ کازمی پچھلی عید پر پورے ملک میں گھومنے پر مجبور کر دی گئی تھی اسے ناظرین اغوا کروں کہ ایک ٹولے ٹپر نے عید کے دنوں میں بقاعدہ طور پر اغوا کر کے زندگی کو اجیرن بنایا ہوا تھا اب ناظرین یہ جو تصاویر آئی ہیں جو آپ کے سامنے سکرین پر ایک کے بعد ایک رکھوں گا وہ تصاویر ایک خاموش پیغام ہے صرف اور صرف ایک میسیج کنوے کیا گیا ہے ان لوگوں کے گھروں پر بمباری کی گئی ہے کہ جو اس فیملی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو چاہتے تھے کہ زہرہ یوں ہی جلتی رہے زہرہ یوں ہی تنگ رہے زہرہ یوں ہی منٹلی ڈسٹرب رہے زچ رہے جس طرح انہوں نے کر کے بیجا تھا لیکن ناظرین اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں فیملی کی تصاویر آپ کے سامنے آئیں گی آپ ایک دفعہ حیران پریشان ہو جائیں گے مہدی کازمی سے ناظرین بات ہوتی ہے وہ پیغام دیتے ہیں کہتے کیا ہیں کہتے یہ ہیں کہ زہرہ نے یہ عید پہلے سے زیادہ انجوائے کی یعنی پچھلے سال سے پیچھے جتنی بھی عیدیں گزری ہم نے کبھی بھی زہرہ کو اتنا ہشاش پشاش اور خوش نہیں دیکھا زہرہ کازمی ہمیشہ چیزوں کو سیلیبریٹ کرنے والی بچی ہے اور وہ زیادہ توانائیوں کے ساتھ خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتی ہے عام لوگ اتنی زیادہ توانائیوں کے ساتھ خوشیاں سیلیبریٹ نہیں کر پاتے جتنا کہ وہ کرتی ہے لیکن پچھلے جتنے بھی سال گزرے جتنی توانا وہ آج دیکھی اتنی وہ کبھی بھی نہیں تھی ناظرین اس زہرہ کازمی کے بارے آگے مہدی کازمی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل کے اندر ایک دفعہ باغ بننے لگتے ہیں ناظرین خوشی کا ایسا سما ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کیسے بیان کروں آگے مہدی کازمی کہتے ہیں کہ صبح سویرے بقاعدہ طور پر زہرہ کازمی اٹھی اور بہت سی میٹھی چیزیں بنانے میں سائمہ بھابی کا یعنی اپنی والدہ کا اپنی مدر کا ساتھ دیا اور عید کے لیے دسترخان لگانا چیزوں کو سجانا اور انہیں بقاعدہ طور پر ڈیکوریٹ کرنا یہ زہرہ کی ذمہ داری تھی اور یہ سارے فرائز اس نے انجام دیئے ناظرین تصاویر جو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ساری چیزیں ویسے ہی بیان کر دیں گے وہ تصاویر ویسے ہی بولیں گی اپنے موں سے بولیں گی بہت کچھ بتائیں گی آگے ناظرین زہرہ کازمی کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹی بہنوں کے ساتھ اس نے چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے گھر کو بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا اور اس کے بعد پورے پوٹینشل کے ساتھ عید کو منایا اس کی کزنز وغیرہ بھی گھر پر موجود تھی گھر پر آئیوئی تھی اور اس کی پرانی دوستیں بھی کچھ ملنے آئی جن سے ملاقاتوں کا سلسلہ سارا دن چلتا رہا کہیں نہ کہیں زہرہ پچھلی عید کو بھی یاد کرتی رہی کہتی یہ ہے کہ پچھلی عید میرے لیے یوں تھی کہ جیسے میں جہنم میں ہوں اور اب اپنی فیملی کے ساتھ یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح سے میں جنت میں ہوں ناظرین وہ جہنم ہی ہوتی ہے کہ جب آپ والدین سے دور ہوں آپ اپنی فیملی سے دور ہوں آپ ان تمام لوگوں سے دور ہوں کہ جن کے ساتھ آپ کی عید کی خوشیاں ہوتی ہیں آپ ان تمام لوگوں سے بہت دور ہو جائیں کہ جن کی خوشیوں کے ساتھ آپ کی خوشیاں بلکہ جن کی سانسوں کے ساتھ آپ کی خوشیاں جڑی ہوتی ہیں آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں لاسٹ یر اسی فیملی پر کیا قرب تھا کیا قیامت تھی اور آج یہی فیملی ناظرین کس طرح خوشتی کھائی دیتی ہے یہ پہلی تصویر دیکھئے یہ ناظرین تینوں لوگ اکٹھے جی ہاں تینوں کون وہ سکینہ کے جو اپنی بہن کو یاد کیا گرتی تھی وہ کے جسے یاد کیا جاتا تھا اور وہ کے جو بقائدہ طور پر ایک جدوجہد کی مثال بن کر ابرا جس نے نہ دوب دیکھا نہ چھاؤں دیکھی نہ دن نہ رات نہ صبح نہ شام اسے ایک دن تھی اور تصاویر بھی دکھا رہا ہوں اسے ایک دن تھی ایک جنون تھا اس نے دن بھی ایک کیا رات بھی ایک کیا جی ہاں اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے بچی کو حاصل کیا اور اپنی پچھلی عید سے اس دفعہ کی عید کو مختلف کیا جی ہاں آج گھر میں اور سمائے آج گھر میں ناظرین خوشیوں کا سمائے عید کی خوشیاں تو ہیں ہی ہیں لیکن زہرہ کی ساتھ موجودگی کے جو خوشیاں ہیں لکھتے ہیں مہدی کاظمی بقائدہ طور پر بتاتے ہیں کہ زہرہ کاظمی کی ساتھ موجودگی سے عید کی خوشیاں دوبالہ ہو گئی اور عید کے موقع پر یہ پیغام ناظرین واضح طور پر ساری فیملی کی طرف سے جا رہا ہے کہ اب ان لوگوں کی اگلی عیدیں اتنی آسان نہیں ہوں گی کہ جن لوگوں نے ایک ماں کی گود کو ویران کیا اور اجاڑا اور اس کے بعد بقائدہ طور پر ان سے ایک عید چھینی بلکہ ان کی عید کو دوزخ میں تبدیل کیا یہ ناظرین ساری کہانیاں ہیں اب بہرحال یہ فیملی کٹھی ہے یہ دوسری تصویر دیکھئے اس میں زہرہ بھی آپ کو ناظرین نظر آ رہی ہے چھوٹی بین ہے میدی ہیں اور سارے خوش ہیں ان کے فیسز پر سمائلز کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اور یہ سمائلز ان سارے کیمپوں پر آگ بڑھکا رہی ہیں کہ جو کیمپ چاہتے تھے کہ عید کی خوشیاں بھی چھینی جائیں اور عام دنوں کی خوشیاں بھی چھینی جائیں لیکن میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اللہ کا کرنا کچھ اور ہوتا ہے اب پچھلے سال کی عید کے بارے وہ یاد کرتا ہوئے کہتی ہے کہ وہ دن انتہائی کٹھن تھے اور میری زندگی میں یوں کہ رہی سے کوئی ڈرونہ خواب ہو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب میرے ساتھ ہوا لیکن جب میں سوچتی ہوں تو ایک دفعہ کامپ اٹھتی ہوں مجھے یقین نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ یہ سب میرے ساتھ بیتا اور اتنی زیادہ درندگی میرے ساتھ ڈہائی گئی کہ پورے ملک میں مجھے گھمایا گیا اور ان لوگوں نے مجھے ان سارے دنوں میں اپنے والدین سے بات تک نہ کرنے دی عدالت کے باہر بھی مجھے یہ امید تھی کہ میں والد سے بات کر پاؤں گی لیکن بات نہیں ہو پائی تھی اور پچھلی عید پر نے پچھلے تمام ریکارڈ یعنی پچھلی تمام عیدوں کو یاد کرتی آ رہی تھی عید کے دن وہ کہیں اتن تنہا بیٹھی ہوگی اکیلی بیٹھی ہوگی اور اس ساری عید کو وہ یاد کر رہی ہوگی یہ ناظرین اب زہرہ کازمی کہتی ہے کہ پچھلی عید پر میں اکیلی بیٹھی اب جب آپ درندوں کے چنگل میں ہیں بے شک وہ درندے ایک نہیں دس ہیں یا تیتیس ہیں یا چونتیس ہیں یا تیتیس ہزار ہیں آپ جب ان کے درمیان موجود ہیں آپ اکیلہ فیل کریں گے تنہا فیل کریں گے جب آپ فیملی کے ساتھ ہیں اب میں نے اپنی عید عید کی نماز پڑھی اور فیملی کے ساتھ بیٹھے گیترنگ کی کزن سے ملے ادھر ادھر ملے اس کے بعد اپنی تکاوٹ اتاری سونے کا بہت دل کر رہا تھا کافی دیر میں سویا لیکن سوئے میں گزاری گئی عید بھی جب فیملی کے اندر ہے تو تب عید کا احساس ہی ہو رہے ایک الگ قسم کا احساس ہے ایک اور قسم کا احساس ہے اور وہ احساس آپ کو زندہ رکھتا ہے اور وہ احساس آپ کے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے لیکن جب آپ کے اپنے آپ کے پاس نہیں ہیں پچھلی عید کو آپ امیجن کریں اب یہ تصاویر چیزوں کو بڑی کلیر کر رہی ہیں کہ اب کی عید اور پچھلی عید میں بہت زیادہ فرق ہے ناظرین آپ سوئے بھی ہوئے ہیں آپ جاگ بھی رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں اب میں عید کے ڈریس میں نہیں ہوں لیکن عید کی خوشی ایک نیچرل خوشی ہے اندر سے خوشی نکلتی ہے انسان سارا دن ہشاش پشاش اور خوش فیل کرتا ہے بہرحال اس طرح زہرہ کازمی بلکہ پہلے سے زیادہ توانائی کے ساتھ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے نظر آ رہی ہے اور فیل کر رہی ہے خدارہ ناظرین انصاف کو مطالبہ کیجئے گا عید کی موقع پر بھی کیجئے گا اور زہرہ کیوں اپنی دعاوں میں آدھ رکھیے گا پیغام کو عام کیجئے گا